دنیا بھر میں تقریباً پچیس کروڑ پچاسی لاکھ بیوہ خواتین موجود ہیں شوہر کی تدفین اور سوکی روایتی رسومات میں بیواؤں کو زلت امیز طریقے سے شامل کرنے کا رجحان دنیا کے کچھ ممالک میں آج بھی پایا جاتا ہے کہیں بیوہ کو اس کے شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا ہے تو کہیں انہیں وہ پانی پینے پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے ان کے خواتین کی لاش کو دھویا گیا ہوتا ہے اور کہیں خواتین کے سر کے بال مونڈ دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے میل ملاب کو نہایت محدود کر دیا جاتا ہے ان کی خوراں کم اور مقصود کر دی جاتی ہے اور انہیں نہوست کی علامت سمجھا جاتا ہے جبکہ کچھ ممالک میں انہیں جادو گری کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق تنزانیہ میں سینکڑوں عمر رسیدہ بیوہ خواتین کو جادو گری کے الزام میں قتل بھی کیا جا چکا ہے خبردان کی اس دلچسپ ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان احسان اقبال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مر سکیں برطانوی نشیاتی ادارے کے مطابق چند ممالک میں بیواؤں کو خانے کے وقت ساتھ نہیں بٹھایا جاتا انہیں غزائز سے بھرپور کھانا کھانے سے منع کیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ ان کو ایسی رسومات میں حصہ لینے پر مجبور کیا جاتا ہے جو تظلیل کا باعث اور خطرناک ہوتی ہیں مختلف ممالک میں بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پر ہے ملک افریقہ افریقہ کے ملک گھانا میں اکثر گریب ترین بیوائے ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ تکلیف برداست کرتی ہیں حالانکہ ملک میں قانون سازی کے ذریعے بیواؤں کی تظلیل اور ان کے لیے کی جانے والی نوحہ خانی کے خاتمے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کچھ بیواؤں خواتین کو جان بوجھ کر اچھی خوراک سے محروم رکھا جاتا ہے یا وہ اس سے بھی بتر حالات میں رہنے پر مجبور ہیں یہاں ایسی رسومات بھی ہیں جہاں بیواؤں کو ایک سوپ پینے کے لیے کہا جاتا ہے جس میں ان کے مردہ شوہر کے بال اور ناکھن شامل ہوتے ہیں تو دوستو شمالی گھانا میں بیواؤں اور یدیموں کے لیے تحریک چلانے والے ایک فلاحی ادارے کی ڈائریکٹر فاتی عبداللہی کا کہنا ہے کہ مردہ شوہر کو جس پانی سے گسل دیا جاتا ہے وہ پانی بعد میں اس کی بیواؤں کو پلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق چند بیوائیں پیسے دے کر ان زلت امیز رسومات سے فرار کا راستہ تلاش کر لیتی ہیں جبکہ گربت میں رہنے والی زیادہ تر خواتین ایسا نہیں کر پاتی اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کی تاریخ دان اور ناگل نتار چطریتہ بنرجی کے مطابق چند اشروں پہلے تک مغربی بنگال میں ہندو برادریوں میں آلہ ذات کی بیواؤں سے اپنے شوہروں کی موت پر نوحہ خانی اور پشتانے کی توقع کی جاتی تھی چطریتہ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں بیواؤں کو مچھلی، گوشت، انڈے، پیاز، لسن خانے سے منع کیا جاتا ہے یہی وہ چیزیں تھیں جن پر ان کی پرورش کی جاتی تھی اور پھر اچانک یہ ان سے مکمل طور پر چھین لی جاتی تھی اس کا بنیادی مقصد ان کو غزائیت سے محروم رکھنا ہوتا ہے گویا بیواؤں کی غلطی ہے اس نے گناہ کیا ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے اس سے کھانا چھین کر یہ حاصل کیا جاتا تھا امریکہ کی بات کی جائے تو واشنگٹنگ ڈی سی میں مقیم ایک مصنف اور سابق پیسٹری شیف لیزا کولم نے بتایا کہ انہوں نے اپنے شوہر ایرک کو انیس ماہ کی شادی میں پہاڑ پر چلنے والے ایک حادثے میں کھو دیا اس وقت ان دونوں کی عمر صرف چونتیس برستی ان کا کہنا ہے کہ جب آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ اکٹھے کھانا پکاتے ہیں اکٹھے کھاتے ہیں اور ایک ساتھ راکھ کو کھانے پر جاتے ہیں پھر جب آپ یہ سب کھو دیتے ہیں تو یہ تنہائی کی ایک ایسی شکل ہے جس میں خالی بورچی کھانے اور خالی میز کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے کینیا کی بات کی جائے تو دوستو کینیا کے کچھ غریب اور دہی علاقوں میں آج بھی شوہروں کے مرنے کے بعد عورتوں کو نام نہاد پاکیزگی کے نام پر اجنبیوں کے ساتھ ہم بستری پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ناپاکیز سے دور کیا جا سکے یہ رسم تین روز تک جاری رہتی ہے لیکن کینیا میں عورتیں اب اس فرسودہ موہم کے خلاف متحد ہو گئی ہیں انسانیت کے نام نہاد علم بردار بھارت ہی کو دیکھ لیں دوستو بھارت میں شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کو پاک کرنے کے لیے ستی کیا جاتا ہے یعنی شوہر کے ساتھ ان کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق شوہر کے مرنے کے بعد ستی کی رسم تک بیوائیں کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے شوہر کی چتا کو آگ لگانے کے بعد اس میں اس کی بیوہ کو بھی ڈال دیا جاتا ہے جو خاتون چتا میں سے نکل کر بھاگ جائے وہ ناپاک ہو جاتی ہے اور اس سے بائیک آٹ کر لیا جاتا ہے جبکہ زندہ جل کر مر جائے وہ پاک ہو جاتی ہے اور دوستو اگر عورت ستی نہیں ہوتی تو بیوہ ہونے کی صورت میں دوسری شادی نہیں کر سکتی اسے ہمیشہ سادہ لباس میں رہنا ہوتا ہے اور اسے منبوس سمجھا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ شادی بیعہ اور کسی خوشی کے موقع پر اسے شامل نہیں کیا جاتا اگر باپ کے مرنے پر ماں ستی ہو جائے تو چھوٹی عمر میں لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے کبھی کبھی یہ افسوس ناک واقعہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی اور اگر لڑکا مر گیا تو لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے اور تا عمر اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اپنے پیارے دین دین اسلام کی دوستو دین اسلام وہ واحد دین ہے جو عورتوں کو خصوصی مقام اور مرتبہ دیتا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے بھی خواتین کو اسی طرح زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور ان کو حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا لیکن ہمارے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تب شریف لائے تو انہوں نے عورتوں کے حقوق مقرر فرما کر پوری دنیا میں جتنے بھی دین ہیں ان میں دین اسلام کو سرخرو کر دیا ناظرین مختلف معاشروں میں رہنے والی بیوہ خواتین کی حالت سار پر توجہ کی ناکامی ایک عمومی طرز عمل ہے جس کی جانب عام اور خاص کی توجہ مبزول کرانے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 23 جون کو بیوہ خواتین کا عالمی دن قرار دیا ہے 2011 میں پہلی بار یہ دن دنیا میں منایا گیا اور اس دن کو منانے کا مقصد بیوہ خواتین کو معاشرے میں نمائع کرنا اور انہیں بہتر طور پر زندہ رہنے کے متوازی مواقع مہیا کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بیوہوں کی تعداد کتنی ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے تو دوستو اس وقت بیوہ خواتین کی دوسری بڑی تعداد جنوب ایشیا کے کھٹے میں موجود ہے جو عالمی تعداد کا 22.40 فیصد ہے جنوب ایشیا کی 7 فیصد اور دنیا کی 1.5 فیصد بیوہ خواتین پاکستان میں آباد ہیں لومبا فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان اس وقت بیوہ خواتین کی تعداد کے حوالے سے دنیا بھر میں دس سنے نمبر پر ہے اور ملک میں ان کی تعداد کا اندازہ 40,50,000 سے زائد ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں خدا حافظ